اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید بانی پی ٹی آئی نے آپریشن عظم استحقام پر حکومتی اے پی سی میں شرکت کا اعلان کر دیا تام ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شرکت کا فیصلہ صرف پاکستان کے خاطر کیا ہے کانفرنس میں صرف سننے کے لیے جو ہے وہ جائیں گے آپریشن عظم استحقام کے معاملے پر تفسرہ کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ جب تک افغانستان سے تعلقات بہتر نہیں ہوتے ہم ٹی ٹی پی سے نہیں جیت سکتے مزید دفاع خاجہ عصف کا ان کے اس بیان پر ردہ مل آیا ہے اور ان کا یہ کہنے کے لگتا ہے کہ سابق وزیر آدم کا موسم تبدیل ہو رہا ہے ان کا رویہ غیر سیاسی ہے لیکن ان کے دل میں کوئی ہمدردانہ گنجائش پیدا ہو رہی ہے خاجہ عصف نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ خیبر پختون خواہ کی حکومت آپریشن عظم استحقام کی حمایت کرے گی وزیراعلا خیبر پختون خواہ نے آپریشن مخالف کوئی بات نہیں کی ان کا ترضی عمل اس وقت بھی مصبت تھا اب بھی ایسا ہی ہوگا گزشتہ روز حکومت نے آپریشن عظم استحقام کے حوالے سے اتحادی اور آپوزیشن جماعتوں کے تحفظات کو پیشے نظر رکھتے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا تھا جس میں آپریشن سے متعلق سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا وزیراعظم کے وطن واپسی کے بعد اس کی تاریخ اور وقت کا تعین ہونا ہے جب میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ای پی سی آئندہ ہفتے ہو سکتی ہے دوسری جانب حکومت پر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو باہر سے بیانات اور قراردادیں آ رہی ہیں ان کو بھی لے کر جو ہے وہ حکومت دیکھ رہی ہے امریکی حوانے نمائندگان نے گزشتہ ہفتے کسرت رہائے سے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی حمایت میں قرارداد منظور کی تھی پھر اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات کے کوئی قانونی حیثیت نہیں اور یہ مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں اقوام متحدہ کے جو سیکریٹری جنرل ہے انتونیو گوٹرہس ان کے ترجمان سے جب ایک ٹریس کانفرنس میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم موجودہ سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ عمران خان کی صورتحال کو مصبت انداز میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان سب معاملات پر حکومت دعمل کیا ہے حکومت ان معاملات کو خاص کر جو آل پارٹیز کانفرنس کا معاملہ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے اس پر بات کرنے کے لئے مسلم نگنون کے سینئر رہنمہ جناب جعویر لطیف صاحب اس وقت میرے ساتھ پوجود ہیں ان سے ان کی رائے لیتے ہیں جعویر لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جعویر لطیف صاحب سب سے پہلے تو یہ جو عمران خان نے آج صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ وہ ای پی سی میں شرکت کریں گے آپ کے خیال میں ایک مصبت پیشرفت ہے دیکھیں بہت اچھا ہے کہ ایک شخص کو کمک کمیسی کا احساس ہوا کہ پاکستان کے اندر جو دیشت دربی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے اس کے لئے ہم سب کو سر جوڑ کے منصوبہ بند کرنا چاہیے تو میں اس کو اچھا سبون سمجھتا ہوں کہ ان کو باقی معاملات میں بھی آئین قانون کے مطابق اپنا رول ازار کرنا چاہیے لیکن اس میں آپ کو لگتا ہے یہ جو سیاسی طور پر سب متفق ہو جائیں گے اس آپریشن کے لئے کیونکہ اس میں خیبر پختونخواہ کی حکومت کو بھی آپ کو اعتماد میں لینا پڑے گا دیکھیں پی ٹی آئی کا اگر حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی سی تو پی ٹی آئی کا جو بانی سیر میں نے وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس اپی سیر میں سلکت نہیں چاہیے تو اگر خیبر پختونخواہ حکومت کی کیوں اور چمار سے تلک ہے اس ساتھ تو پھر اس کو الازگی سے اعتماد میں لینا چاہیے اور میاں صاحب یہ فرمائے گا یہ جو امریکی کانگریس کی قراداد پھر اقوام متحدہ کے اگزیلی ادارے کی رپورٹ میں ذکر ہوا امران خان کا سیکریٹری جنرل جو ہیں اقوام متحدہ کے انہوں نے بھی کہا کہ وہ مصبت تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں صورتحال میں ان معاملات کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیا مسلمین قنون اور حکومت پر ان معاملات کا کوئی دباؤ ہے کہ یہ باہر سے اس طرح سے بیانات آ رہے ہیں امران خان کے حق میں دیکھیں رحمان سی بی سی بات ہے کہ اگر تو لبنان شام عراق کے ان مسلمان ممالک میں قرارداد پاس کرنے والی ریاست کے پالیسی یا ریاست میں بنداری کرتے برباد نہیں کیا تو پھر ہمیں اس کو سنجیدہ لینا چاہیے اور اگر انہوں نے انسانی حقوق کی جو آج بات کی ہے غزہ میں وہ بات کرتے اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بات کرتے تو انسانی حقوق ان کو جو پاکستان کے اندر یاد آ رہے ہیں اس کے ہم ضرور بات کرتے اور ہم اس کو سنجیدہ لیتے ہم اس کو سنجیدہ لیتے اگر انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک یا حقوق کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس سے وہ قرارداد ان کی طرف سے کوئی آتی تو ہم اس کو سنجیدہ لیتے اور اگر پاکستان کے اندر ان کو جمہوریت یاد آ رہی ہے یا ان کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے یاد آ رہے ہیں آئین قانون یاد آ رہے ہیں تو پھر دوزار اٹھارہ میں بھی یاد آنا چاہیے تھا پھر ان کو دوزار سترہ ستارہ میں جب نواز شیف کو پنامہ دھونگر چاہ کے اکامہ پہ نکالا گیا تھا اس وقت ان کا کچھ سٹیٹمنٹ آتا تو پھر ہمیں آج اس کو سنجیدہ لینا چاہیے ہمیں سنجیدہ لینا چاہیے تھا اگر دو ہزار چودہ میں جو دھرنا دلوایا گیا تھا اگر اس میں اشیر بعد ان کی حاصل اس دھرنا دینے والوں کو نہ ہوتی اور چین کا جو خدر آ رہا تھا یا جو چین کی انویسمنٹ پاکستان کے اندر ہونے جا رہی تھی اس کو رکھوانے کے لیے وہ سارا کچھ جو کچھ سٹیٹمنٹ آتا تو ہم آج اس کو سنجیدہ ہمیں لینا چاہیے ہمیں سنجیدہ لینا چاہیے تھا اگر سی پیک فیس کو جو شروع کرنے کا ارادہ دنوں جانب کی لیڈرشپ نے ہمیں آج کی ظاہر نہ چاہیے ہوتی اور ہمیں آج کی ظاہر ہونے کے بعد جو کچھ اقرابداد کے لیے کہا گیا ہے اگر وہ نہ کہا جاتا تو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے تھا اور میں بقول عمران خان صاحب سے ہم کوئی غلام ہیں ایکسلوٹلی نوٹ جب وہ کہتے ہیں تو وہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اس وقت کہا تھا جب سائفر لہرات انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے ہم کوئی غلام اگر وہ بات ٹھیک تھی تو پھر کیا ہم آج غلام ہیں اس پراردار کو لیکن میاں جوویر لیتیو صاحب یہ غیر معمولی تو ہے آپ اکثر جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر عمران خان کا جیل میں ہونا کوئی جو ہے وہ بہت ہی انہونی نہیں ہے آپ اپنے حالات کے ساتھ بھی میاں نواز شریف کے حالات کے ساتھ بھی موازنہ کرتے ہیں لیکن میاں نواز شریف جب تھے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا تو اس وقت ہم نے ایسے بیانات نہیں دیکھے تھے اب یہ بیانات آ رہے ہیں تو یہی تو پاکستان طریقہ انصاف کہتی ہے کہ یہ زیادہ سیریس معاملہ ہے جس وجہ سے جو ہے وہ باہر سے اس طرح کے بیانات اور قراردادے آ رہی ہیں نہیں زیادہ سیریس آپ رحمہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے ہم زیادہ سیریس دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی مداخلت ہم زیادہ سنجیدہ اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ یہ جو ایجنڈا لے کے آیا تھا اور جو فارن فنڈنگ میں اس کی جماعت کو ہوتی رہی وہ آج جو لوگ کرتے رہے انہوں نے چار سال اس کو اپنی مرضی سے سلایا اور اپنے مورے تو کتنا نہیں دیکھنا چاہتے یا اس کو ختم ہوتا نہیں دیکھ سکتے لہٰذا اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب نواز شیخ کو ہائی جا کر بنا کر تکیس کا سزا سنائی گئی تھی یہ انسانی حقوق یا اس وقت کیوں نہیں اس ریاقت کو یاد آئے یا ایک وزیر آزم کو پھانچی پہ لڑکا دیا دیا تھا اس وقت یہ سٹیٹمنٹ کیوں نہ آیا ایک وزیر آزم کو گولی مار کر مار دیا گیا شہید کر دیا گیا اس وقت یہ انسانی حقوق اور پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں اس کو کیوں نہ اس وقت دیکھا گیا یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ کون ہے ان قوتوں کا آلہ گار جو پاکستان کے اندر پاکستانی قوم کے جذبات کو یا محرومیوں کو اجازر کر کے اپنا یا ان کا جگہ پورا کرنا چاہتا ہے یہ سارے چیزیں پاکستانی لیکن میاں صاحب کیا حکومت کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے جیل میں رکھنا عمران خان کو کیونکہ دیکھیں کیسز کے حوالے سے بھی آپ کا تو گلہ ہے عدالتوں کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے لیکن اب تو شاید ایک آدھا کیس ہی ہے جس کے حوالے جس کے جس سزا میں عمران خان اندر ہیں پھر دوسرا آج انہوں نے بھوک ہرتال کا بھی اندیا دے دیا ہے عمران خان نے تو کیا یہ حکومت پر دباؤ اور بڑھ نہیں جائے گا عمران خان کو عمران خان جو جیل میں ہے رحمان آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں دو شہریوں کو ایک امریکی شہری میں قتل کیا تھا یاد ہے آپ کو جی 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 آپ کو یاد ہے کلبوسن ان لوگوں کو ہم کتنی دیر جیل میں رکھ سکتے ہیں اور کتنا دباؤ ہوتا ہے اور کیا عمران خان کو کتنی دیر جیل میں رکھنا اور کتنا دباؤ ہوگا اس کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے اچھا تو آپ کے خیال میں ابھی وہ باہر آتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دے رہے عمران خان دیکھیں ریاست کے تو وہ مجرم ہیں ریاست کے مجرم میں باقی جو کیسز ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو فرضی کیسز بنائے گئے خانہ پوری کے لیے وہ ختم ہونے چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ تین کیسز جو ہیں وہ ناقابلے تردید ہیں ایک سو نوے میلین پونڈ کا کھانا اور نو دس میئی کا جرم کرنا اور سائی فر لہرانا یہ تین جو کیسز ہیں اگر پاکستان کا آئین قانون نام کی کچھ چیز رہ گئی ہے اس کے سامنے اور گھٹنے نہیں ٹھیکے اس کے سامنے جس طرح ہم دیتے رہے زمان پارک کے اندر جب ہی محسوس رہتے تھے اور باہر آئین قانون نافذ کرنے والے عمل کروانے والے آدارے آتے تھے اور ان کے ساتھ جو چلوک ہوتا تھا اور وہ تماشا دنیا بھر میں دیکھا جاتا رہا اور عجال سے رات کو دو دو بی تک اس کا انتظار کیا کرتی تھی کہ محسوس آئیں اور ہم ان کو بیل دینے کے لیے سیار بیٹھیں تو وہ ساری چیزیں ایک شخص کے سامنے دھیر ہو گئیں یا آئین قانون دھیر ہو گیا اگر تو وہ دیکھیں تو پھر تو مجھے یہاں کچھ نظر نہیں آرہا مجھے تو پھر یہ نظر آرہا ہے کہ اس کا کوئی بھی نہیں کچھ بگات کھے گا کیونکہ اس کے لیے جو طاقتور لوگ ہیں وہ پوری حرشت میں ہیں اور آج اگر ایک سال کے اندر فیصلہ نہیں ہو سکا تو انہی عالمی خوبتوں کے دباؤ کی وجہ سے نہیں ہو سکا جو قراردار منظور کرتے ہیں یہ حق میں اور اگر آئین قانون پاکستان کے اندر رہ گئی ہے تو پھر مجھے دور دور تک بھی لیکن میاں صاحب عدالتیں تو یہاں کی ہیں تو عالمی دباؤ کی وجہ سے سین نے انویسمنٹ کی تھی اور اس وقت کی عدالتوں نے کیا فیصلے دیئے تھے مجھے یہ بتائیں کہ عالمی قوتوں کا دباؤ کو نظر آرہا ہوتا ہے عالمی قوتوں کا دباؤ رحمان نظر پر تو نہیں آنا عالمی قوتوں کا دباؤ یا پالیس جہاں بنتی ہے وہیں تھے آنی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اندر عالمی قوتوں کا دباؤ ہے عمران خان کو جیل سے نکالنے میں اور عمران خان کے خلاف جو کیسز حکومت نے کر رکھے ہیں ان کے فیصلے کو لے کر ہم مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے کیس بنائے ہوں یا کسی ادارے نے کیس بنائے رہتے ہیں مگر میں نے جو تین ایجمپل دی ہیں کہ یہ کیس بنتے ہیں یا نہیں اس سے ثمور کی اور کوئی ضرورت ہے یا نہیں وہ آپ پہ سامنے ہیں اگر ان تین کیسز پہ بھی سزار نہیں ہو سکتی تو پھر آئین قانون پاکستان کا بند کر دینا چاہیے پھر یہ کرنا چاہیے کہ جو مسلح جتھے طاقتور جتھے لے کر آیا کرے گا وہ کسی ادارے کی اپوائنٹمنٹ بھی کر دیا کرے گا اور کسی کو نکال بھی دیا کرے گا اور پھر آج تو طاقتور لحاظ سے چھے ہزار جو دہشت درد تھے وہ چیف اگریکٹیو اس وقت جو تھا جو آج جیل میں ہے اس نے اپنے اختیار کو استعمال کر چھوڑے تھے جو آج بھگتری پاکستان ایک پھر اس طرح ان کے ہاتھوں میں دے دیں اور پاکستان جس قدر سے وہ لیٹی چلنا چاہتا ہے بہت شکریہ میاں جاوی لطیف صاحب ہمارے ساتھ جو تھے مسلم لگ نون کے رالمہ بات کر رہے تھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد مقدمات کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بنچ میں قاضی فائز حیث کیسے آ جاتے ہیں میرے وقلاء نے ان کی ہر بنچ میں موجودگی پر اعتراض کیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس الیکشن کمیشن نے ملک کا سب سے فراود الیکشن کرایا ہمیں انصاف کے لیے اسی کے پاس بھیجا جا رہا ہے اگر اس فراود الیکشن کی تحقیقات ہو جاتی ہیں تو چیف الیکشن کمیشن پر آرٹیکل چھے لگ جائے گا پالی پی ٹی آئی کا یہ کہ کل مجھے اپنی ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئے اگر ملاقات ہوتی تو میں ان کے اختلافات ختم کروا دے میں جیل سے پارٹی قائدین کو پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے اختلافات عوام میں لے کر نہ جائیں اگر آپ اختلافات عوام میں لے کر جائیں گے تو آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے پالی پی ٹی آئی یہ بھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذاکرات اور باتچیت کا وقت آٹھ فروری کو گزر گیا اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جلسوں کا حغاز بھی اس نے کر دیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کی تحریک شروع ہو گئی ہے بانے پی ٹی آئی کے بھوکر تال کے انڈیا پر پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر وہ بھوکر تال کریں گے تو پورے پاکستان میں بھوکر تالی کیمپ لگیں آج پی ٹی آئی نے منصہرہ میں جلسہ کیا کیا یہ جو جلسے ہیں کیا ان سے تحریک انصاف زیادہ دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہوگی عمران خان کے قانونی معاملات اور پھر پارٹی کے معاملات ہیں اس پر بات ایک کل آپ ملاقات کرنے گئیں ملاقات آپ کی نہیں ہو سکی لیکن آج عمران خان نے کہا اگر ملاقات ہو جاتی تو تمام اختلافات ختم ہو جاتے تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ بس ایک ملاقات ہونی ہے عمران خان سے اور پھر یہ اختلافات پارٹی میں نہیں رہیں گے بہت شکریہ اور عمران صاحب دو تین بات کیونکہ میں خود آج خان صاحب سے ملی ہوں میں نے تین چار گھنٹے ویٹ کیا بٹ فائنلی ان سے ملنے چلی گئی مزید کی بات جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور جو ہم سے کی وہ کلا سے اپنے ایمین ایس فردوسر نقی صاحب کونسی خبر نہیں بنتی اگر خان صاحب کہتے کہ میں اپنی ٹیم کو اس لی بلوا رہا ہوں کہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے چھے آٹھ ہفتوں کلا عمل تو شاید وہ نیوز نہ کیچ کرتی پہلی بات ہم نے یہ کی کہ کوئی یہ پہ سپلٹ نہیں ہے کوئی ڈیویزن نہیں ہے ڈیفرنس اپنین ہمیشہ ڈیموکراتک پارٹیز میں ہوتا لیکن پرابلم یہ ہے یہ ہماری باقی جو پارٹیز ہیں ماشاءاللہ لیپرکراتک ڈنیسٹیز پہلے اببا پر بیٹا پر بیٹی پھر نواسی یہ والی گیمز تو پیٹی آئی نہیں چھیلتی ہے اور ہمیں تو خان صاحب نے اپنے ٹائم پہ خود بھی گیو اس پرمیشن ایکسپریس لی تو سپیک ٹو گزن نہیں ملنے دیا اب بھی مجھے لوگوں سے ملا رہے ہیں اگر دوبارہ ایجنسی انٹریفیرنس کرے گی جیل کے معاملات میں جیل مانویل میں اجازت نہیں ہے تو پھر میں ہنگر سٹرائک پہ جاؤں گا میرے ساتھ سارا پاکستان ہنگر سٹرائک پہ جائے گا دوسری بات آج کچھ میڈیا کچھ میڈیا میں رپورٹس آئیں کہ شاید آپ تو اسے ڈیفرنس اف اپینین کہہ رہے ہیں میڈیا اسے اختلافات کہتا ہے تو رپورٹس یہ ہیں کہ کوئی خط لکھا جائے گا عمران خان کو جس میں سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے گا کیا واقعی کوئی خط لکھنے جارہی ہے لیڈرشپ اگریمنٹ کے بغیر تو آگے جائے نہیں سکتا جو پی ٹی آئی کا کانسٹوٹیوشن آئین ہے اس کے مطابق ہوگا لیکن خان صاحب کو جن باتوں کی اچھ فگر تھی وہ ڈیفرنٹ چیزیں تھی اور جو دھماکہ خیز بات میرے لیے تھی کہ ہی سید بس اب میں فارم فورٹی فائی مانڈیٹ کو نہیں مان رہا کیونکہ انہوں لوگوں نے چوری کیے بجٹ میں چوری سے انہوں نے ایک نیا بل ڈالا کہ جو سٹنگ جارجز ہوں گے جو تنخوادار جارجز ہوں گے جو جواب دے جارجز ہیں عوام کے وہ ٹربیونرز نہیں سننگے فارم فورٹی فائیو والے اور قرائے کے جز جو وہی فیصلہ کریں گے جو اوپر سے آرڈر آگیا پتہ نہیں اوپر سے کون آرڈرز کر رہا ہوتا ہے دوسرا ہوں نے یہ کہا کہ مجھے فریش الیکشن چاہیے مجھے فریش الیکشن چاہیے اس سے بھی سب کی جان چلی جانے ہیں کیونکہ ان چوروڑ کا تخاب تک دو اڈھائی سال یہ لوگ ٹربیونرز چلائیں گے اب وہ بھی فیل ہو گیا نیکسٹ خان صاحب نے عزبیس سے کام پہ دو ٹوک بات کی کہ آئی آم گوئن ٹو پٹسپیٹ آل پارٹیز کانفرنس میں لیکن یہ کلیر رہے کہ میں چھبیس سال سے اٹھائی سال سے موقف ہے کہ میں ڈرون اٹیکس مانتا ہوں مسلمانوں پہ پاکستانیوں پہ اور نہ میں ملٹری انٹرونشنز مانتا ہوں نہ وہاں افغانستان سے کوئی لینے دینے نہ ایران سے جس نے جو جنگی لڑنی ہے لڑے بٹ میرا مسئلہ صرف آہ پاکستان تک کا ہے سو آئیم نوٹ انٹرسٹڈ ان فارن وورز آچھا آچھا پارٹی کیا کرے گی خان صاحب نے تو آج بھوک ہٹتال کا بھی اندیا دے دیا ہے تو پارٹی کی حکمت عملی عملی ایسی صورتحال میں کیا ہوگی آہ کیا جو باہر لوگ ہیں آپ کے خیال میں ان پر پریشر اور نہیں بڑھ جائے گا خان صاحب کی رہائی کے لیے دیکھیں تو پریشر تو بڑھنا ہی ہے اگر اس آدمی کو نکالنا ہے خان صاحب کو کتنی دفعہ ڈیلز آفر ہوئی ہیں جو ہمیں سننے میں آتی ہیں خان صاحب نے ساری ڈیلیں ٹھک رہا دیں اب خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہی نوز ہیز انسیمٹ انہیں کچھ غلط نہیں کیا ڈیل کرنے ہوتی تو میں نے اسی طرح انشاءاللہ یہ جو بےہودہ کیس ہے عددت والا یہ بھی جلد ختم ہو جائے گا آئین کے خلاف قانون کے خلاف ہر چیز کے خلاف اسلام کے خلاف اور یہ جو القادر ہے یہ تو ڈراما ہے اگر آپ مجھے ایک سکن اجازت دیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ القادر کیس میں جو ٹرسٹ اسٹابلش ہوا تھا اس کے ڈیریکٹ پیسے اگری ہوئے تھے سپریم کورٹ کے درمیان اور جو بریٹش کرائم انٹی کرپشن ایجنسی ہے وہ پیسہ سپریم کورٹ میں پاک ہو گیا اگر سپریم کورٹ تو پاکستان کا ادارہ نہیں ہے تو وہ سمجھاتی ہے لیکن اگر یہ حکومت ادارہ ہے اور ان کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اور پچھلے چار سالوں سے نہیں دوہزار انیس سے لے کے دوہزار تئیس تک حکومت پاکستان یعنی پی ڈی ایم پارٹ ون اور کیرٹیکہ گورنٹ نے اس سے تیرہ عرب نائنٹی فور کورٹ زوپہ لیے ہیں اور اگر سیم ٹائم می ٹوئنٹی تری اب تک لیے بتا کے لوگوں نے اس سے کتنے پیسے لیے ہیں تو خانٹے کی کیس کر رہے ہو جو اس کا سود کھا رہے ہو اس پیسے کا اس پہ کیس کرو سپریم کورٹ پہ کرو پریزنٹ پہ کرو یہ بحث بڑی لمبی ہے ان سی اے اور یہ القادر ٹرسٹ والی وہ کسے دن اور کریں گے لیکن مجھے پہلے جو آج انہوں نے گفتگو کی اور آپ کے تو جلسے اب آپ نے شروع کر دی ہیں لیکن ایسا لگ رہے گی پی ٹی اے دو فرنٹس کو کٹھا لے کر چل رہی ہے خود بھی جلسے کر رہی ہے لیکن پھر وہ آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی حصہ ہیں تو یہ جو جلسے ہیں کیا یہ ان کو پی ٹی اے کے جلسے سمجھا جائے کیا ان کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جلسے سمجھا جائے اور اگر آپ پبلک سے پریشر بڑھانا چاہتے ہیں تو جلسوں سے کیا آپ کو لگتا ہے وہ پریشر کریئٹ ہو جائے گا حکومت کے اوپر رمان صاحب یہ تو وہ ماشاءاللہ بزدل لوگ ہیں کہ خان صاحب کی ایک تصویر کیا چھپ گئی ان کی جو آن لائن سپریم کورٹ کے ساتھ گفتشنید ہوئی تھی تو اس کے لوگوں کے ہاتھ پیر پھول گئے پھر جب خان صاحب کی مطلب میں دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے تھے اسیمبلی میں میں نے دیکھا ہمارے کالیگز جو ڈیسنٹ کالیگز ہیں وہ تو ویسی ہیا والے لوگ ہیں نون اور پیپل والے بٹ یہ جو نوٹ سو ڈیسنٹ بھی ہیں یہ فارم پورٹی سیون والے ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اے سی میں بیٹھے ہم کی جانیں نکلی ہوتی ہیں ہم نوے ہیں وہ دو سو سمتھیں گے ان کی پھر بھی جان نکل رہی ہوتی ہے پوائنٹ بھی ہیں کہ اس وقت حالات جیسے ہیں نا ان کو پتہ انہوں نے کیا کیا غلط کیا ہے آپ تو جلسے کی بات کریں یہ لوگ تو اس سے بھی ان کی جان نکلتی ہے ایک تصویر سے آچھا چیک تو آپ کو لگتے ہیں یہ ان جلسوں کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی خان صاحب کی رہائی کی صورت میں نکل سکتا ہے یا آپ کو عمران خان رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں دونوں دیکھیں ہمارے آپ نے سوال پوچھا نا کہ ہمارے بھی ہیں جلسے پی ٹی آئی کے تحریک تحفظ آئین کے بھی ہیں آپ دیکھیں گا اوڈنیری اوان بھی ہمارے ساتھ نکلے گی میرے حلقے میں اس وقت این پی بھی بیٹھی بھی ہے پیپل بھی بیٹھی بھی نون بھی جی ای وائی ایف بھی کیونکہ وہ تنگ آگئے ہیں جو انہوں نے قاتلانہ بجٹ پیش کیا ہے اپنے خرچے نہیں کم کرنے لیکن میرے حلقے آپ کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے کیونکہ کسی نے آٹھ لاکہ جھوتا پیننا ہوتا ہے کسی نے دس لاکہ کوٹ پیننا ہوتا ہے نشے تو ان کے یہ ہے نا انپر لوگ ہیں خود کمائیں گے نہیں تو میرے حلقے آپ سے جیب سے لیں گے تو عوام is on fire right now ایک گرمی دیکھیں اور بجلو کی بلو کا حال دیکھیں ہاں ٹھیک رائٹ بہت شکریہ شندانہ گلدار صاحبہ ہمارے ساتھ پہنچود تھی اور پارٹی کی حاصل کے حوالے سے بات کر رہی تھی کل پارٹی اسلام آباد میں جلسہ بھی کر رہی ہے پروگرام ایک بریک واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد برطانیہ میں کل منقض ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں کنزرویٹیو پارٹی کے چودہ سالہ طویل دور اقتدار کا بلاخر خاتمہ ہو گیا اور لیبر پارٹی کے جو ہے وہ سٹامر کے سٹامر نئے وزیراعظم بن گئے ہیں انتخابات کے بعد اب تک کے نتائج جو آئے ہیں اس پر لیبر پارٹی نے ہاؤس آف کومن میں اپنی اکسیریت حاصل کر لی ہے اور یہ جو تین سو چھبیس نشستوں کا انصہ ہے اسے عبور کر کے چار سو بارہ سیٹے جیتنے میں کامیاب ہو گی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں حکمان اتحاد جو جماعت تھی وہ کنزرویٹیو وہ صرف ایک سو اکیس نشستیں حاصل کر پائی جو پچھلے انتخابات کے نسبت دو سو چوالیس نشستیں کم تھی انتخابات کے بعد کنزرویٹیو پارٹی سے تعلق رکھنے والے برطانیہ کے وزیراعظم ریشی سوناک نے شکت تسلیم کر کے وزیراعظم کے عدد سے استیفہ بھی دے دیا ہے اور لیبر پارٹی کے اسٹامر جو ہے وہ نئے وزیراعظم بن گئے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آرے فنیس صاحب جو کہ لندن میں سینئر جنرلسٹ ہیں ایکسپریس نیوز سب بھی بابستہ ہیں ان سے برطانیہ کے انتخابات کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں آرے فنیس صاحب بہت شکریہ آرے فنیس صاحب بہت سرپرائزنگ ریزلٹس ہیں یا پھر جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ اسی طرح کے نتائج آئیں گے جی جی رحمان بہت شکریہ اور یہاں پہ سمجھے کہ جو پاکستان درم اتنے عرصے سے سونامی کی آمد کے متضر تھے وہاں تو شاید نہیں ہے لیکن یوکے میں بالکل وہ سونامی آ گیا اور لیبر پارٹی نے بڑی ہسٹارک جسے کہتے ہیں لینڈ سلائیڈ ایک وقتی حاصل کیے اور بتا دا جلوں کہ یہ تقریباً کوئی سال پہلے جب ٹونی بلیر پرائم نیسٹر بنے تھے تو تب تھوڑے سے مارجن سے چھ سات سیٹوں سے وہ زیادہ تھے لیکن ابھی ہنڈر سیونٹی سیٹس مجاریٹی جتنی ان کو چاہیے سمپل مجاریٹی اسے وہ ہنڈر سیونٹی سیٹس اوپر چلے گئے اور یہ ایک بہت ہی سٹننگ وکٹری ہے جو پریڈکٹ کیا جا رہا تھا تھا کہ زیادہ سیادہ تھرٹی تو سیونٹی سیٹس تک وہ لے جائیں گے لیکن ہنڈر سیونٹی سیٹس بریکزٹ نے برطانیہ کی سیاست پر بہت گہرہ اثر ڈالا ہے لیکن اب آپ کو لگتا ہے لیبر پارٹی کے اقتدار میں آنے سے کچھ تبدیلیاں آئیں گی یا پھر یہ جو چودہ سالہ ٹینیور کنزروریٹیو کا ختم ہوا ہے یا برطانیہ کی سیاست پر جو ترجیحات ہیں ان پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے بریکزٹ کا سچ پوچھے تو چپٹر جو ہے وہ ایک طرح سے کلوزڈ ہے کیونکہ برطانوی آئین اور جو کچھ جس طرح سے برطانیہ میں لاو میکنگ ہوتی ہے وہ دروازہ آپ نہیں کھولا جا سکتا یہ ضرور ہے کہ یہ جو چودہ سے پنہ سال درمیان میں کرزرٹے پارٹی نے گزارے آپ کے علم ہے کہ جو ایک وارٹر فٹیگ ہوتی ہے آپ ایک پارٹی کو دیکھ دیکھ کے تنگا جاتے ہیں بھلے وہ دنیا کی سب سے پیسٹ پارٹی کیا ہونا ہو لیکن درمیان میں بریکزٹ ہوا بریکزٹ کے بعد کرونا وائرس آیا کرونا وائرس کے بعد سب سے بڑا کرائسز یوکی میں جس پہ یہ انتخابات ایک طرح سے لڑے گئے وہ نیشنل ہیلس سرویس کا کرائسز ہے جس کو ملینز آف جو بریٹش ہیں جو سفر کر رہے تھے کانسٹ آف لیونگ کا کرائسز تھا اور ان دو فیکٹرز نے ٹوریز کی شکست میں سب سے نمائع کی ادا ادا کیا اور اب لیبر کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے یہ ہے سچی بات ہوئی ہے کہ ایک آنمی is in bad condition نیشنل ہیلس سرویس is quite broken at the moment اور کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آنے والے جو پرائم میریسٹر ہیں جنہوں نے آج کی تقریر میں نینا یہ لگایا کہ سب سے پہلے country country first and the party second دیکھتے یہ ہیں کہ اب وہ کون سب magic van پھوماتے ہیں کیونکہ یہ تین چار بڑی جو کہتے ہیں بڑی نیشنل ہیلس کی کرائسز ہیں ان سے نبٹنے کے لیے ان کو بہت زیادہ struggle کرنی پڑے گی لیکن آپ یہ جس سونامی کا ذکر کر رہے ہیں اس میں لیبر پارٹی کی تاریخی فتح کہہ لیں یا conservative کی تاریخی شکست کہہ لیں ان انتخابات میں اس کی کیا وجہ بنی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے پندہ سال میں ایک ہی پارٹی رہی ایک ہی پارٹی رہنے کے ساتھ درمیان میں سکنڈلز آتے رہے بوریس جنسن کے سکنڈلز خاص طور پہ ٹوئی پارٹی کے لیے بہت زیادہ مولک ثابت ہوا درمیان میں بریکزٹ ہوا درمیان میں پھر cost of living crisis آئی خاص طور پہ برطانیہ کا جو غریب طبقہ ہے وہ ان پندرہ سال میں سب سے زیادہ پسا ہے اور بے شمار لوگ جو غربت کی سطح غربت کی سطح ظاہر ہے یہاں پہ ایڈیویلپنٹ کنٹری یا تھرڈ ورل کنٹری سے ڈیفرنٹ ہے لیکن پھر بھی بے شمار ملیونز اف پیپر آر ایکشلی ایڈ ایڈیویلپنٹ پرٹیکلر لائن اور اس وجہ سے ایک بڑی ہیٹر ایک بڑا سجل سے کہتے ہیں ایک عمل آیا کہ جو توریز ہیں یہ کرزیٹے پارٹی ہے یہ صرف امیروں کی پارٹی ہے یہ غربہ کو یا وہ جو ایک ٹپیکل میڈل کلاس ہے یا لور میڈل کلاس کا بالکل دینار لکنگ ایٹ آفٹر اور وہاں سے اگرد عمل کی کیفیت کرشہ گرتے پندر سال کے بعد ایک فائنل لائنڈز ٹا آیا آگئے اچھا یہاں پہ میں بڑا ہے اور ابھی تک جو ریزلٹس آئے ہیں جی جی میں لاسٹی ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ابھی تک ریزلٹس آئے ہیں اس میں مسلمان ووٹرز خاص طرح پر جو پاکستانی نجات ووٹرز ہیں ان کا رجحان کیا سامنے آیا ہے کن ایشیوز پر انہوں نے ووٹ دیا ہے جی بالکل رحمان بہت شکریہ یہ اصل میں یہی میں اس طرف جا رہا تھا پوری تاریخ میں پچھلے سو ڈیر سو سال میں موجود مارڈن تاریخ میں سب سے زیادہ اس دفعہ تین سو مسلمان پارلیمنٹری کانیڈیرز ہیں سالیا اور ہنڈرڈ جو کانسیچوئنسز تھی جو سے مسلمان ووٹ نے بلکہ جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں جو کہ سیلیکٹ ہوئے ہیں بلکہ آپ کی آپ کے لیے حیران کن ہوگا کہ لیبر پارٹی کے جو سابقا چیئر تھے جیرمی کاربن اور انہوں نے اپنے پارٹی سے رضان کر دیا تو وہ انڈیپینڈنٹ موٹرز ہوئی ہیں اور وہ صرف مسلمان ووٹرز کے ویاسے یہاں اس لنکٹر سے منتقب ہوئی ہیں تو مسلمان موٹرز جو ہیں یا جو پاکرنی بوٹس ہیں انہوں نے بڑا اس صفحہ بڑا تاریخ دار ادا کیا ہے اور لگتا ہے یہ ہے کہ آندہ آنے والے یوکے الیکشن یہ بڑا دیسہ سے بوٹ ہوگا رائٹ بہت شکریہ آریف ونیس صاحب ہمارے ساتھ جوت تھے سینئر جنرلسٹ برطانیہ کے اندخابات کے حوالے سے بات کر رہے تھے ابھی ایک بریک واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد ملکم بیک پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن اب سے کچھ در پہلے فوری طور پر ملک بھر میں پیٹرول پمپس کی جو ہڑتال تھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسے موخر کر دیا ہے کراچی میں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کے چیرمن عبدالسامی خان کا دیگر رہدہ داروں کے حمراء انہیں کہا کہ ہڑتال آسان نہیں تھی پوری حکومت اس ہڑتال کے خلاف تھی اسے پہلے جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن ہے اور حکومت کے درمیان ٹیکسز کے معاملے پر مذاکرات ناکام ہو گئے تھے جس کے بعد اسلامباد کے سوا ملک بھر میں پمپ بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن یہ جو ڈیلرز ایسوسیشن ہے یہ دھڑے بندی کا شکار بھی رہی جس کے باعث یہ کچھ حصوں میں ہڑتال ہوئی پمپ بند رہے لیکن کچھ جگہ پر کھلے بھی رہے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کی جانب سے ہڑتال کے اعلان کے بعد اوگرا اور پیٹرولیم ڈیویزن نے مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جس میں آئل مارکننگ